اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آمیر لیاخت حسین میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے چینل بول پر ایسے نہیں چلے گا ناظرین محترم پی کے سکس سکس ون تباہ ہو گیا جتنے گھروں میں صفے ماتم بچنی تھی بچ گئی جتنی سہادنوں کو بیوہ بننا تھا وہ اس وقت عدد میں بیچی ہوئے ہیں جتنے بچوں کو یتیم ہونا تھا وہ اپنے چچا مامو خالہ خالو پپی پپا سبھی رشتہ داروں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ابو یا امی دوبارہ واپس آئیں گے یا نہیں اور جن کے بھسم شدہ بچے پیارے کی راکھ میں ہی جا ملے ہیں وہ اپنے کلیجے کو سنبھالے کلیجے کے ٹکڑے سمیٹنے کے لیے یا تو اس نام آباد چلے گئے ہیں یا پھر پی آئیے کے نومالوت چیئرمن آزم سہگل صاحب کے اس اعلان کی منتظر ہے کہ آئیے اور آ کر اپنے پیارے کا تابوت لے جائیے میں اس کہانی کا چونکہ کوئی اختتام نہیں سمجھتا ہوں اس لئے سے یہی پر چھوڑتا ہوں چونکہ اس کا کوئی اختتام نہیں ہے یہ بہت آگے جائے گی کہانی کیونکہ برسی بھی آیا کرے گی کئی سویم ہوگا کئی چالیس ماں ہوگا یہ سب ہوگا تو کہانی تو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے جو سیتالیس گھرانوں کی ہے ارتالیس گھرانوں کی ہے لیکن ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے بحث یہ ہے کہ تیارے کا انجن خراب تھا نہیں تیارہ بالکل درست حالت میں تھا نہیں نہیں تیارے کے دونوں انجن خراب ہو گئے تھے مگر یہ جو بات گھمانے اور بے وجہ چکلس کے چسکے میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ تحقیقات کا آغاز نہیں کرنا چاہتے شاید بلیک باکس کی رپورٹ آنے سے قبل ہی وہ اپنی فکر ہم پر تھوپنا چاہتے اگر یہ عام تجزیہ کار ہوتے دفاعی ماہر ہوتے ہوابازی کا تجربہ رکھنے والے کوئی قلمکار یا لکھاری ہوتے یا صحافی ہوتے یا عام آدمی بھی ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی کیونکہ رائے قائم کرنا ہر ایک کا حق ہے لیکن جب الجی الجی باتیں مبہم بیانات اور غیر معقول گفتگو کے مظاہر اور مناظر جب ٹیلیویزن چینلز پر اور اخبار میں آزم سہگل صاحب کی آئیں گے جو کہ پی آئیے کے چیئرمن ہے تو پھر اس شبے کو تقویت دینے میں کوئی حج نہیں ہے کہ یہ ایک انتہائی نا اہل غیر ذمہ دار اور واقع سے لاعلم ایک ایسے سفارشی شخص ہے جن کو نہ صرف یہ کہ اس منصب پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے حق نہیں ہے آزم سہگل صاحب آپ کو اس منصب پر رہنے کا اگر آپ میں ذرا بھی شرب ہے تو آپ اسطیفہ دیں بلکل آپ کو حق نہیں ہے کیونکہ بھی میں آپ کے بیانات کے تضاد بتانے والا ہوں پوری قوم کو آپ کو کوئی حق نہیں ہے بلکہ ایسے نامزد افراد کی مزید چھانبین کی ضرورت ہے جن کو کسی خدمت کے بس جناب میاں محمد نباز شریف صاحب نے مختلف محقوں میں لگایا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے یہ فرمایا جناب آزم سہگل صاحب نے سکرین پر آپ دیکھتے رہیں گے یہ سب کچھ چل رہا ہے کیونکہ جو سب کچھ چل رہا ہے وہ اب ایسے نہیں چلے گا سکرین پر جو چل رہا ہے وہ اب ایسے نہیں چلے گا فرمایا انہوں نے کہ ہمارے پاس گیارہ ایٹی آر تیارے ہیں اور یہ قابل اعتماد تیارے ہیں جہاز میں کوئی خرابی نہیں تھی یہ میں آپ کے اس سیٹمنٹ صاحب کو بتا رہا ہوں آزم سہگل صاحب ایٹی آر تیارے کے مینفیکشننگ کوئی فالٹ نہیں ہے حادثے میں انسانی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے یہ جو ٹکرز چل رہے تھے یہ ٹکرز آپ کے جوڑی دار چینل جیو پر چل رہے تھے اور پی آئی اے سے توقع نہ رکھی جائے کہ وہ خراب تیارے استعمال کریں یہ سب آپ کی بات ہے جو آپ نے کہی لیکن امبر سہگل کے اخبار امبر سہگل کے اخبار ڈاؤن میں آزم سہگل نے رشتہ داری آپ نے خود دھونٹے رہیے گا انہوں نے ارشاد فرمایا اور اس کی سلخی یہ تھی کہ سلخی تو کچھ اور ہے اور سلخی کے نیچے جو چھپی ہوئی کہانی ہے وہ کچھ اور ہے سلخی یہ تھی کہ پی آئی اے کے تیارے میں کوئی خرابی نہیں چیف پی آئی اے چیف نگر جب قاری پوری خبر پڑھے گا جو سے علم ہوگا کہ موصول فرما رہے ہیں کہ حادثے کی وجوہات کے بارے میں ابھی حتمی طور پر میں کچھ کہے نہیں سکتا تحقیقات کے بعد ہی فیصلہ ہوگا یہ بھی آپ نے کہا ہے جبکہ آپ فیصلہ دے چکے ہیں پھر آپ نے فرمایا اگلی سطور اگلی جو سطور ہے تو دور کی قوڑی آپ لے کر آئے اور آپ نے فرمایا کہ تحقیقات کے یہ جتنے نکتے تھے ان سب کو اور نے پسے پچھ ڈال دیا اور اشارت فرمایا کہ جب ہمیں بتایا گیا جب ہمیں بتایا گیا کہ ایک انجن فیل ہو گیا ہے تو ہمیں کوئی خاص پریشانی نہیں ہوئی جب ہمیں بتایا گیا کہ ایک انجن فیل ہو گیا ہے تو ہمیں کوئی خاص پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ ہم پر امید تھے کہ تیارہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا شیم آن یو مسٹر آزم سیگل شیم آن یو یہ آپ کو پتا تھا کہ تیارہ کا ایک انجن خراب تھا لیکن آپ نے کہا یہ مرزلی مقصود تک پہن جائے گا یعنی تحقیقات سے پہلے آپ نے یہ کنفرم کر دیا کہ ایک انجن خراب تھا لیکن جیو کے ٹکرز میں آپ نے کہا کہ تیارہ بالکل درست تھا اس کے بعد آپ نے کہا جو ڈان میں آپ کا بیان پورا چپائے کہ تیارے کا ایک انجن خراب تھا کیونکہ آپ نے قوم کو الجھانے کی کوشش کی ہے اس لیے کہ آپ کا ڈان خاندان سے تعلق ہے جس کا کام ہی الجھانا ہے اس نے سرل المیڈا کے معاملے پر پوری قوم کو الجھایا اب آپ پھر الجھا رہے ہیں الجھانا آپ کا پیشہ ہے چنانچہ آپ نے اپنے مقدس پیشے کی علاج رکھتے ہوئے پینطرہ بدلہ اور اشارت فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ابھی کنفیوز ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ابھی کنفیوز ہیں یہ آپ کے جملے ہیں اگر آپ کنفیوز ہیں تو کنفیوز رہیے اگر آپ کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے تو آپ بلکل کنفیوز رہیے لیکن قوم کو کنفیوز نہ کریں بلکل آپ کنفیوز رہیے کیونکہ اگلی سطر میں آپ نے پھر قلبازی کھائی یہ میں سب آپ کو دکھا رہا ہوں ٹیلیوجن پر یہ آپ کا ڈان ہے ڈان اگلی سطر میں آپ نے پھر قلبازی کھائی اور کہنے لگے کہ اگر ایک انجن خراب ہو گیا تھا اب سنیے گا ناظرین کہانی بدل رہی ہے اگر ایک انجن خراب ہو گیا تھا تو پائلٹ دوسرے انجن پر شفٹ کیوں نہیں ہوا اچھے یعنی آپ نے سرل المیڈا کی طرح مبینہ پلینٹڈ کنفیوزن ظاہر کر سے ہوئے غیر محسوس طور پر تحقیقات پر نظر انداز ہونے کی کوشش کی ہے اور تحقیقات سے پہلے ہی تحقیق کر لی کہ ذمہ دار پائلٹ تھا ذمہ دار پائلٹ تھا اور ایک لمت رک جائیے آزم سیگل صاحب آپ کے جوڑی دار دوست چینل جیو نیوز نے پہلے ہی سے آپ سے مرصوب بیان ٹکر کی صورت میں جلا دیا تھا کہ انسانی غلطی کا کوئی امکان نہیں لیکن آپ انسانی غلطی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور آپ کے گھر کے اخبار ڈان میں بھی یہ خبر ہے کہ کیپٹن ایک انتہائی مشاق پائلٹ تھے لیکن آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے دوسرا دوسرا انجن کیوں نہیں استعمال کیا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشاق پائلٹ تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بارہ ہزار گھنٹوں کا ہوائی پرواز کا تجربہ حاصل تھا اور ایٹی آر تیاروں کی پرواز میں وہ ماہر ہی نہیں تھے بلکہ ائر کرافٹ ٹرننگ کے لیے بھی اکثر مدعو کی اجازت تھے یعنی قوم اب مطمئن رہے کیونکہ تحقیقات کے بعد یہی فیصلہ ہونے والا ہے کہ اس حادثے کا ذمہ دار پائلٹ تھا جن جوا جو اس حادثے میں حلاق ہو گئے جا بہا یعنی وہی ہوگا جو ہو جائے ائر کے حادثے کے بعد ہوا جو شاہد خاکان ابباسی کے تیارے یعنی ائر بلو کے حادثے کے بعد ہوا ساری ذمہ داری پائلٹ پر ڈال دی جائے اس وقت میں ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک اینی شاہد موجود ہے یہ اینی شاہد جو میں ساتھ موجود ہے یہ ان کا تعلق گاؤں بٹولی سے ہے اور یہ حویلیہ تحصیل ہے گاؤں بٹولی جونیت خان ان کا نام ہے تحصیل حویلیہ گاؤں بٹولی اس وقت میں ساتھ موجود ہیں انہوں نے تیارہ اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے دیکھا ہے اسلام علیکم جونیت خان صاحب وعلیکم سلام صاحب ہمیں بتائیں گے جونیت خان صاحب آپ نے اینی شاہد ہے کیونکہ میں یہ سوال تو بہت عجیب سا ہوگا کیسے گرا کس طرح سے گرا یہ تو بہت ہی بہت ہی سوال ہوگا جو میں آپ سے کروں گا لیکن مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ تیارے کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیارے کے جتنے لوگ ہیں ان کی شناخت ہوگی یہ لاشیں دے دی جائیں گی کیا وہاں پر کوئی لاش ہے یا سب راک پڑی ہوئی ہے وہاں پر وہاں سر ابھی تو کوئی لاش نہیں ہے ادھر نا جی پہلے دن ہی رات کو ہم نے لاشوں کو رسکو کر لیا تھا لاشے تھی یا راک تھی ٹکڑے تھی یا لاشے تھی نہیں لاشے تو سب پچاننا پچانی نہیں جا رہی تھی صحیح وہی مطلب ہوا کہ جل کر سب خاک سٹر ہو گئے تھے وہ جل کر وہ جیب تھی جکھانے کی قابل بھی نہیں تھی صحیح یہ جو آپ نے منظر دیکھا تو آپ کو آپ جب یہ منظر دیکھ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ جب آپ زمین سے فضا میں یہ منظر دیکھ رہے تھے تو یہ تو معلوم ہو ہی رہا ہوگا کہ جہاز اس وقت متوازن نہیں ہے جی جی صاحب بالکل اور یہ پاہریوں سے ٹکڑایا جی صاحب پاہر سے ٹکڑایا یہ میں دوبارہ آپ سے پوچھنے سا رہا ہوں یہ پاہر سے ٹکڑایا جی جی پکی بات ہے یہ پکی بات ہے جی بالکل ٹھیک ہے محمد جہاں سے کچھ نہیں پوچھتا کیونکہ میں آپ کچھ اور بتانے والا ہوں یہ جہاز پاہر سے ٹکڑایا ناظرین مہترم یہ جھوٹے سربراہوں کا ملک ہے کازپ لوگوں کا ملک ہے جھوٹے مکاروں کا جو سربراہ بنے بیٹھے ہم عبام نے یہ کہتے ہیں ای ٹی آر تیارے دنیا کے بہترین تیارے میں ایک اور گواہ کو بھی اس پوری گفتگو میں شامل کروں گا لیکن میں آپ کو ای ٹی آر تیاروں کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں غور سے سنیے گا آپ کہ ای ٹی آر تیارے جن کے بارے میں آزم سیگل صاحب نے کہا ہے اور آزم سیگل صاحب کے بارے میں پہلے بات آپ کو بتا دو کہ یہ پہلے پی آئی اے کے بورڈ ممبر سے اور اس کے بعد کرپشن کے ان پر الزامات لگے اور اس پر انہوں نے استیفہ دے دیا اندلیم عباس صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا جو تحریک انصاف کی ہے کہ ان پر کرپشن کے الزامات لگے ہیں اور اس کے بعد یہ مصطافی ہو گئے باربات کر دیا کرپشن نے کیک بیکس نے پیسوں نے نوٹ دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں یہ لوگ پہلے قائد عظم نوٹ میں بھی بیچ میں ہوا کرتے تھے انہوں نے بھی سائیڈ پکڑ دیئے سائیڈ پہ ہوتے ہیں پہلے قائد عظم پرانے نوٹ دیکھیں تو بیچ پہ ہوتے تھے اب وہ سائیڈ پہ ہوتے ہیں کہ ایک نوٹ نوٹ دے دو بس نوٹ لاؤ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ای ٹی آر تیارے اگر یہ ای ٹی آر تیارے اتنے ہی کارامد ہیں اتنے ہی بہترین ہیں تو فرانسی سی جی فرانسی سی تیارے نا تو فرانس نے ان کو گراؤنڈ کیوں کر دیا ہے فرانس میں یہ کیوں نہیں چلتے اور ای ٹی آر تیاروں کے حادثوں کی تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دہل کے رہ جائیں گے ای ٹی آر تیارے سنیا پندرہ اکتوبر انیس سو ستاسی سے ان تیاروں کے حادثوں کی خوفناک داستان شروع ہوتی ہے اور یاد رکھئے میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا یہ تیارے کیوں گراؤنڈ کیے گئے کیا وجوہات تھی آپ ہل کر رہ جائیں گے آپ دہل جائیں گے آپ خوف کا شکار ہو جائیں گے کہ ہمارے بلک میں کیا ہو رہا ہے یہ تیارہ یعنی پندرہ اکتوبر انیس سو ستاسی ان تیاروں کے حادثوں کی خوفناک داستان ہے پہلا تیارہ پندرہ اکتوبر انیس ستاسی کو اٹلی سے جرمنی جاتے ہوئے گرا جس میں چوتیس مسافر مارے گئے دوسرا ایٹی آر تیارہ بارہ مارچ بارہ مارچ انیس سو ترانوے کو ایتھوپیا میں گر کر تباہ ہوا اور چھبیس مسافر جان سے گئے اکیس اگس انیس سو چرانوے کو مراکش میں ایک اور ایٹی آر تیارہ گرا اور تمام چالیس افراد جل کر بھسم ہو گئے اکتیس اکتوبر جان سے ہاتھ دو بیٹھے تیس جولائی انیس سو ستانوے اٹلی جاتے ہوئے ایک اور تیارہ حادثے کا شکار ہوا اور اس میں تین کرو یعنی کرو ممبرز تھے وہ ہلاک ہو گئے کیونکہ یہ خالی تیارہ جارہ تھا گیانے نومبر انیس سو نینیانوے میں افریقہ کے علاقے گیبرون میں ایک تیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور پھر چھے اگس دو ہزار پانچ اٹلی کے قریب ایک اور تیارہ گر کر تباہ ہوا جس میں بیس مسافر ہلاک ہو گئے اکیس فروری دو ہزار آٹھ میں وینیزولہ کے قریب پھر یہی تیارہ گر پڑا اور تیتالیس مسافر ملک ادم کو پرواز کر گئے تیرہ ستمبر دو ہزار دس کو وینیزولہ میں پھر یہ تیارہ گرہ اور اب کی بار سترہ فراد ہلاک ہو گئے چار نومبر دو ہزار دس کو ہوانہ میں مقامی پرواز کی دوران پہاڑی علاقے میں یہی تیارہ پھر گرہ اور اکسٹ مسافر جان سے مارے گئے چودہ اپریل دو ہزار بارہ میں روس کی جانب پرواز کرتے ہوئے ان تالیس مسافروں کو لے کر یہی آزم شیگل صاحب کا پسندیدہ تیارہ ایٹی آر جل کر خاکستر ہو گیا چار فروری دو ہزار پندرہ میں تائیوان میں مقامی پرواز کی دوران ایک ایٹی آر تیارہ پھر گرہ اور پرپن افراد جہاں باق ہو گئے پھر تائیوان میں ایک اور ایٹی آر تیارہ کا حادثہ ہوا اور یہ تئیس جولائی دو ہزار چودہ کو ہوا اور اس میں چور مسافر علاق ہوئے تھے اس سے پہلے جو حادثہ ہوا تھا اس میں بیعافر حلاق ہو گئے تھے سولہ اگست دو ہزار پندرہ پھر مقامی پرواز اور اس بار ایٹی آر کا شکار انڈونیشیا کے باشندے تھے اور وہ پہاڑیوں میں گر کر اسی طرح تباہ ہوا جس طرح بقیہ ایٹی آر تیارے تباہ ہوئے تھے اور یوں انچاس مسافر اپنی جان گوابیٹھے حیرت کی جو بات ہے جو سننے والی بات ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ دسمبر انیس سو چورانوے میں فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن ف اے اے یہ بہت انتہائی اہم ادارہ ہے فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن نے ان تیاروں پر پابندی لگانے کا حکم دیا تھا نائنٹین نائنٹی فور میں لیکن بعض ممالک جہاں جہاں کربشر ہو رہی ہوگی وہ ممالک ان تیاروں کو بند نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے ایک بہت اہم نکتہ بیان کیا تھا ناظرین اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں نکتہ یہ تھا اس ویب شائٹ پر جا کر آپ دیکھ سکتے جو سب آپ کی سکرین پر آ رہی ہے نکتہ یہ تھا کہ یہ تیارے بہت اچھے ہوں گے لیکن یہ تیارے برفانی علاقوں اور پہاڑوں کی طرف پرواز کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ان کے ونگز دباؤ برداشت نہیں کر سکتے لہذا ان تیاروں کو گراؤن کر دیا جائے اور چترال پہاڑی علاقہ ہے جہاں یہ تیارہ گیا اور ارتالیس خاندان جل کر راکھو آزم سیگل صاحب سنجھ رہے ہیں آزم سیگل صاحب آپ آپ استیفہ دیں آپ کو مستعفی ہونا چاہیے اور وہ اس لیے بھی مستعفی ہونا چاہیے کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تیارے خراب نہیں ہیں بلکل صحیح کہتے ہیں آپ لیکن یہ آدھا سچ ہے آدھا سچ بیان کرتے ہیں آپ پورا سچ یہ ہے اور پورا سچ یہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں آپ پی آئی اے کے بورٹ سے میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کے بعد مستعفی ہو گئے تھے اگر یہ پورا سچ نہیں ہے تو مجھے آپ چیلنج کر سکتے ہیں اور مستعفی آپ تب ہوئے تھے جب آپ پر مبینہ کرفشن کے لزامات لگے تھے شاید یہ بات شاید یہ بات غلط بھی ثابت ہو جاتی آزم سیگل صاحب لیکن بارہ دسمبر جو آنے والی ہے بارہ دسمبر کو بولی لگنے کی آپ نے تاریخ مقرر کی ہے اور بولی لگنے سے پہلے ہی آپ نے کروڑوں روپے کا تیارہ ستاون لاکھ روپے میں جرمنی کو بیچ دیا ابھی بارہ دسمبر نہیں آئی بولی بارہ دسمبر کو لگنے کی تیارہ آپ نے بیچ دیا تو پھر تم ہی کہو کہ راز کیا ہے کرفشن کا یہ تمہارا انداز کیا ہے تم ہی کہو تم ہی کہو اور یہ نہیں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پی آئی اے کے ایک تیارے پر ایک ایسی فلم کی شوٹنگ کی جاری ہے جس میں ائر لائن ذرا پی آئی اے کا ائر بس اے 310 یہ ایک انٹوی فلم ایک انٹوی نامی فلم ہے اور اس میں یہ جولائے نائنٹین سیونٹی فور میں سیونٹی سکس میں ہونے والی جو ہائی جیکنگ تھی جس میں اسرائیل کا موقف ہے اس موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے فلسطینیوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ تیارہ دیا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا جوں کہ یہ تیارہ پی آئی اے کے قائم مقام جرمن چیف اگزیکٹیف کے حکم پر اس کی اجازت دی گئی تھی یہ جرمن شہری ہیں ان کا نام ہیلڈن برینڈ ہے اور یہ ان کی پی آئی اے میں بھرتی پر خصاص ادارے پہلے ہی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں کیونکہ برینڈ صاحب پہلے بھارت میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور پاکستان میں قیام کے دوران مشکوک افراد سے ملتے رہے ہیں اور حساس اداروں کے دباؤں پر ان کا سیکیورٹی فورس دے ان کا پاس ملسوبی ایٹا ہیرپورٹ کا اور پھر وزیراعظم کے ایک قریبی معاون خصوصی نہیں تعلقات استعمال کرتے ہوئے ان کا پاس واپس ان کو دے دیا یہ ہے آزم سیگل یہ ہے پی آئی اے یہ ہے اے ٹی آر تیاروں کی تاریخ اور یہ ہے ملک میں کرپشن کا نظام سب کچھ کرپشن کی بیدہ سے ہوا ہے سیتالیس افراد کی نظر نہیں ہوئے کرپشن کی نظر ہوئے کیک بیکس کی نظر ہوئے دھندے چل رہے ہیں سب کے دھندے دھندہ کر رہے ہیں سب نوٹ کمارے ہیں سب کرپشن ہیں آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے ٹوٹل کرپشن ہے ٹوٹل کرپشن اور یہ جب سب باتیں کھلیں گی تو پتہ بھی چل جائے گا آپ کو اے ٹی آر تیارے فرانس نے جو بناتا ہے اس نے گراؤنڈ کر دیے نائنٹین نائنٹی فور میں ایف اے والے کہنے بند کرو پاکستان میں چل رہے ہیں اور پاکستان میں چلی نہیں رہے بلکہ دھولنے سے کہنے بہترین تیار ہیں آدھا سچ بہت اچھی ہوں گے لیکن پاری لاکھوں کے لیے نہیں ہے بھائی نہیں ہے پاری لاکھوں کے لیے جب ہوا کے دباہ ہوتا ہے ان کے ونگز اس طرح نہیں کام کرتے گر جاتے سارا ملبا پائلٹ پر ڈالو گے تم مجھے پتہ ہے سارا ملبا پائلٹ پر ڈالو گے آزم سیگل صاحب مگر ایسے نہیں چلے گا ایک وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر آپ کو کچھ اور بات بتاتے ہیں لیکن وقفہ ایسے نہیں چلے گا آزم سیگل ایسے نہیں چلے گا یار آزم سیگل ایسے نہیں چلے گا آزم سیگل ایسے نہیں چلے گا ایسے نہیں چلے گا خوش حمدیت اب میں آپ کو کچھ تکلیف بھری داستہ نے سنانے والا گو کہ جائے ریکن میرا دل بھی ایسا نہیں ہے اور آپ کے مند میں بھی اتنی سختی نہیں ہے ہم سب رقیق القلب ہیں ہم میں سے کوئی شقیق القلب نہیں ہے ہمارے دل بھر آتے ہیں لیکن اگر ہم ان گھروں کی طرف نہ جائیں کہ جن کا کوئی مدعوہ کرنے والا نہیں ہے پوچھنے والا نہیں ہے اس میں ارتالیس افراد سوات ہیں ارتالیس خاندان سوات ہیں آئیے میں آپ کو نمان شفیق کے گھر لیے چلتا ہوں نمان شفیق جو اس تیارے کے واقعے میں جاں بحق ہو گئے یہ حادثہ ان کے گھر پر پہاڑ بند کر گرا حالانکہ تیارہ پہاڑوں پہ گرا تھا مگر یہ حادثہ اس گھر پہ پہاڑ بند کر گر پڑا نمان شفیق جو انہوں نے ایسے جہاز رکھے ہیں جسے آئے دن آئے دن لوگوں کے گھاروں جل جاتے ہیں آئے دن کے ہی ناؤں کی گھوٹ ادھر جاتی ہیں کئی بیانوں کو اچھے بھائیوں سے دور ہونا کرتے ہیں ایسے جہاز پہاڑ کیوں نکلتے ہیں میں ایک چھٹی پہ آ رہا تھا تو مجھ بولا کہ میں بھی آپ کے پاس آکے ملنا چاہتا ہوں وہ بس اس نے پروگرام ہونا آنے کا لیکن بند قسمتی سے ملکات نہیں ہو سکی سانیہ حویلیہ میں 47 خاندانوں کے چشم و چراغ گل ہو گئے کئی خواب آنکھوں میں سجائے اور کئی تمنائے دل میں بسائے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے جانے والے لوگوں کا یہ سفر سفر آخرت ثابت ہوا شہید ہونے والے افراد میں تیارے کے پائلٹ سالے جنجوہ بھی شامل ہیں جنہوں نے فرض شناسی کی ایسی مثال قائم کر دی جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا حویلیہ کے قریب تیارے کے انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا اور بستی کی طرف گرنے لگا لیکن سالے جنجوہ موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنے فرض سے پیچھے نہ ہٹے اور کمال مہارت سے تیارے کا رخ پہروں کی جانے مور دیا اور بہدر پائلٹ سیکرو انسانوں کی زندگیاں ضائع ہونے سے بچاتے ہوئے خالق حقیقی سے جاملے ناظرین محترم سالے جنجوہ صاحب کو آپ نے دیکھا آزم سیگل صاحب کی پوری کوشش اور خواہش ہے ہی ہوگی کہ اس تیارے کے حادثے کا سارا الزام اور ملبا اس جہاں بحق پائلٹ پر ڈال دیا جائے جو آپ اپنے صفائی دینے کے لیے بھی دنیا میں نہیں آسکتا تیارے کا ایک انجن پہلے سے خراب تھا یہ آپ کے موہ سے نکل گیا آزم سیگل صاحب آپ نے خراب انجن کے ساتھ تیارے کو پرواز کے لیے بھیجا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ف اے اے نے ان تیاروں کو گراؤنڈ کرنے کا حکم دیا تھا کیونکہ اور پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا تھا کیونکہ یہ تیارے پہاڑی علاقوں میں اور برفانی علاقوں میں ونگز ان کے دباؤ برداشت نہیں کر سکتے میں ٹیکنیکل اور ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں ٹیکنیکل آدمی نہیں لیکن میرے ساتھ اس وقت ٹیل فن لائن پر میرے ایک ایسا دوست ہے ایک ایسا بھائی ہے جو خود بھی تیارہ اڑاتا ہے اور وہ ایٹی آر تیاروں کے بارے میں بہت معلومات رکھتا ہے آپ سب اس کو جانتے ہیں وہ ہم سب کا فقر ہے اور وہ ہم سے اس وقت چل فن لائن پر بات کرے گا میرا دوست ہے میرا بھائی ہے جناب فقر عالم صاحب السلام علیکم فقر بھائی پہلے تو ظاہرے آپ بھی کہنا چاہیں گے تازیتی الفاظ اور آپ ضرور کہیے مگر مجھے ایٹی آر تیاروں کی تاریخ ضرور بتائیے گا یہ کیا ہے دور صاحب پہلی بات تو تازیت میں تو تازیت کر کر کے جو میں پہنسی پاکستانی جو نا اب میری تازیت کرنے کی بھی جو اینرڈیزیں مو بھی ختم ہوتی جارہی ہیں ہم لوگ کب تک تازیت کرتے رہیں گے نالائکیوں کی وجہ سے کب تک تازیت کرتے رہیں گے کہ اس پاکستان کے پاکستانی ہیروز بھی اس ملک کے شہری بھی اسی طرح لوگوں کی نا پہلی نالائکی رفلت اور کمینگی کی وجہ سے پسر ہم سے بچھڑتے جائیں گے بطلب بندہ دل کو کیا تسلیت ہے اپنے آپ کو کہ جناب یہ وہ واقعات ہیں جو نہیں ہونے چاہیئے تھے جو جن کو روکا جا سکتا تھا لیکن کیونکہ ہم بودھریں نہیں کرتے ایٹی آر کے بارے میں بتا ہوں یہ فرنچ ایٹیرین میک کا جہاز ہے جناب ایٹیز میں اس کی ایکچول مینسیکچنگ شروع ہوئی تھی ایٹیز سے لے کر ابھی تک کل کا حادثہ چھوڑ کے یہ پندرہ فیٹل ایکسٹیڈنٹس میں لڑ رہا ہے پتیس پتیس حل لاؤسز میں انوارڈ رہا ہے حل لاؤسز کا مطلب ہی ہوتا ہے جو جہاز جو کہ بیونڈ ریپیر ہوتا ہے جس کو کہ گاڑی کا ایکسٹل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جو ٹوٹل لاؤس ہوگی گاڑی جی اپنے بر ہی نہیں سکتی اس طرح جب جہاز ٹوٹل لاؤس ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ حل لاؤس ہوگیا مطلب یہ بیونڈ ایکنومیکل ریپیر ہے اس کو آپ ریپیر نہیں کر سکتے بستیس حل لاؤسز میں یہ جہاز انوارڈ ہے پندرہ فیٹیلٹیز کل کی ملاکہ سولہ فیٹیلٹیز میں یہ جہاز انوارڈ ہے پی آئی اے کے اپنے اندروں نے لوگوں سے آپ پوچھیں گے میں آپ کو یہ بات بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ بتا رہا ہوں اس کے ڈاکیمنٹس میں وہ موجود ہیں کچھ صحافیوں کے پاس کہ اس جہاز کو ای ٹی آر کے حوالے سے دوہزار بارہ سے لے کر اب تک صرف پی آئی اے کے اندر تیرہ دفعہ ایر اینجن پرابلمز ریپورٹ ہوئی ہیں تیرہ مرتبہ یعنی کہ تیرہ مرتبہ دوہگار بارہ سے دیکھ کر اب تک یہ میں آپ کو کوئی ہوای فائرنگ نہیں کر رہا یہ پی آئی اے والے اس کو میرا خانک جھڑلانے کی بھی کوشش کریں گے اس کو چھپانے کی بھی کوشش کریں گے یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہا ہے کہ سیلی ایڈییشن آفورٹی میں جتنی دفعہ انویسٹیگیشن کی ہے ہر دفعہ ملبہ پائلٹ ایرر کہہ کے کیونکہ وہ پائلٹ مر جاتا ہے اپنا دفعہ نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں یہ پائلٹ ایرر ہو گیا ہوئی ہے اور یہ کل سے جو بیان دے رہے ہیں کل سے انہوں نے پہلا بیان دیا کہ یہ جہاز بالکل صحیح تھا پھر انہوں نے بیان دیا کہ جناب یہ جہاز دے ایٹی آر یہ ایک انجن پر یہ پرواز کر سکتا ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا کہ جب تک انویسٹیگیشن ہی ہوگی تو آپ کسی قسم کی جو ہے وہ بات جو اس کے پر بنا کریں میں آپ کو بتا رہے تو بڑی سمپل سی بات ہے میڈے کی کون ہے میڈے جب بھی کوئی پائلٹ دیتا ہے میں پائلٹ ہوں آپ کو ایوییشن میں بتاتا ہے جنو بڑی سمپل سی بات ہے میڈے ہم اس وقت دیتے ہیں کہ جب ہم بالکل ایبسلوٹی جو پائلٹ ان کمانڈ ہوتا ہے وہ بالکل شور ہو جاتا ہے کہ جہاز جو ہے اب بڑے خطرنام اس میں چلا گیا ہے رائز کے اندر یہاں سے کنٹول کرنا بچانا یا سیف لی ایراندوے تک پانچانا بڑا مسکل کام ہے تو وہ میڈے کی کونٹر منڈے کی دیتا ہے تاکہ وہاں سے ایر ٹریک ٹریک ٹرسٹی کنٹرونر جو ہے ایک تو ایر سپیس اس کے لئیے کلیر کر سکے اور اگر وہ آ رہا ہے اور دوسرے جہاز ہیں رسے میں نے توان کو ڈائیورٹ کرتا ہے ہولڈنگ پوزیشن میں ڈالتا ہے ایر سپیس کلیر ہوتی ہے لاپتہ ہو جائے تو پھر اس کو یہ اس کی آخری پوزیشن سے اس کو ٹریس کیا جاتا ہے کہ اس کے اردگر اس کو ٹونگا وہاں سے یعنی میڈے یہ ہے اور میڈے کے ہی کمسیوجن میں لوگوں کو ڈالا ہے جو آپ نے اب وضحاد کی یہ ہے میڈے یہ ہے میڈے کا مطلب ہے نا کہ جناب جہاز میں امرجنسی ہو گئی ہے اب یہ امرجنسی سیریس نوئی اس کی ہے یہ ختم یہ ایوییشن کا پاس انتر ہے اور یہ ہمیں میں پائلٹ اپ لے رہا تھا تو بڑا بتایا جاتا تھا اس کے انبر کہ جناب آپ میڈے کی کال سب دیتے ہیں جب آپ ایس پائلٹ ان کمانڈ ایپسلٹی شور ہوتے ہیں کہ اب امرجنسی جو ہے اتنی زیادہ اسکلیٹ کر رہی ہے کہ آپ کو گراؤنڈ کی ساری سپورٹ سروچز کی ضرورت ہوگی now you must declare an emergency پائلٹ نے میڈے کی امرجنسی دیکلیر کی ہے اس کے بعد اگر آپ نوٹ کریں تو جو پہلے ہمارے پاس وہ آئے ہیں سارے انفرمیشن وہ یہ کہتی ہے کہ پندنہ منٹ کے بعد جہاز ریڈار سے غائب ہوئے ایر ٹریسک کنٹرولر جو ہے وہ دیکھ رہا تھا جہاز اپنی میڈے کی کال سننے کے بعد اور لینڈنگ میں صرف دس منٹ رہ گئے تھے یہ بھی پتہ چلے لینڈنگ میں صرف دس منٹ رہ گئے تھے اس کی چکے وہ کیا ہوا کہ جہاں سے انہوں نے میڈے کی کال دی ہے جہاں سے امرجنسی شروع ہوئی ہے اس کے بعد پائلٹ جہاز اڑاتا رہے اگرہ بیس منٹ تک وہ جہاز کو اس نے بلدہ کو سکرگل کیا ہوگا میں آپ کو بتا جہاز ہے کہ وہ پوری کوشش کی ہے بچانے کی اس شخص نے پوری کوشش کی ہے جی 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 لیکن یہ میں آپ کو بتا ہوں یہ جو نیریٹیف ڈیلڈ کرنے نا ابھی سے کل سے کہ جی وہ ایک جہاز ایک پنکر ایک انجن پہ بھی اٹویل انجن تھا تو یہ ایک پہ بوڑ سکتا تھا اس میں پرائٹن وٹن کے سرگو پاپ انجن لگے ہوتے ہیں پرائٹن وٹن کے کنیڈین کمپنی ہیں یہ بہت بھی اچھے انجن سناتے ہیں یہ بڑے ریلائیبل انجن ہوتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ دنیا کے سب سے اچھے ریلائیبل انجن کی جو ہے اگر ان کی مینٹیننس صحیح طریقے سے نہیں کی جائے گی تو وہ انجن آپ کو جواب دے دے گا اچھے سے اچھی گاڑی آپ لینے میں کی ترین مرسیدیز میں نے آپ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے مینٹیننس نہیں کریں گے آپ فخر بھائی اس جگہ پہ پہنچ گئے یعنی مینٹیننس یعنی اس کا مطلب اب آپ کرپشن کے طرف آ رہے ہیں کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے آمیرہ آنے کی بات ہے آمیر بھائی خدا آنے کی بات ہے یہ کیا یہ بات درست نہیں ہے پی آئی اے کے اندر آپریشنلی میں پہلی بات پہلی دوشنا جاتا بڑی سمپل سی بات ہے جب آپ گھر میں آپ کی پرس کریں لاکھ روپے تنقواہ ہے آمیر بھائی آپ کی آزوے پہ تنقواہ ہے تو آپ کیا گھریاں کہیں گے میں سدوکی فوڈ کر سکتا ہوں پڑی پی اے مینٹیننس پہ کرنا ہے یہ میری بھائی حسیت کے مطابق ہے یہ کاری آپ جب وہ ایک بیسک ڈیسیشن کے لیے آپ اس طرح اپنے آپ کو کالکولیٹ کرتے ہیں تو آپ ایک ادارہ ہے انسٹیوشن ہے جس میں آپ کے پاس ایکسپرٹس ہیں پائلٹس ہیں انجنیرز ہیں بڑے بڑے منجمنٹ کے پندے خان لوگ ہیں سیاسی بھرتیاں ہیں نالائے گڑے ہیں وہ سارے کے سارے بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنے ہیں جناب ہمیں ایک لاؤس میکنگ ائر لائن ہے تو آئیے ہم وہ والا جہاز دیتے ہیں جو مہنگا بھی ہے جس کی مینٹیننس بھی مہنگی ہے ہم سے لاؤسز میں ہارے پاس تو بیسی اپنے پورے کرنے کے پیسے نہیں ہوتے تو ہم اس کے پاس کہاں سے پورے کریں گے لیکن ہم پھر بھی یہی جہاز دیتے ہیں نالائی کی کی انتہائی یہی سے غفلت اور کیوں لیا بار بار یہ ایٹی آر جہاز جب بھائیہ یہ مینٹیننس میں مہنگا ہے جب یہ مینٹین ہوتا ہے اور جس کے بارے میں یہ پہلے میں پتہ بھی ہے کہ اس کے کئی حاصلات ہو چکے ہیں یہ بھی معلوم ہے جس کی تاریخ بھی بالکل dubious ہے ایک نٹوریس جہاز ہے ایک نٹوریس جہاز in the hands of نٹوریس operator مدنہ پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا اس کے بعد یہ ہی ہونا تھا کہ پاکستان کی عوام کو غم کی ایک کہانی اور داستان ملی تھی اور وہیں مل گئی ہے اب ہم تہے بیٹھے ہوئے اب یہ کہانیوں میں بتائیں گے کہ وہ بلیٹ باکس ہم نے نکال ہے آج تک سیل ایوییشن آلتورٹی نے کوئی بھی برانی ایر کریش کی ریپورٹ کیوں نہیں پبلک کی کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں سننے کے ساتھ میری بات نٹی ایس بی نیشنل ٹرانپورٹ سیفٹی بورٹ امریکہ کا ایسا یورپین ایر لائن سیفٹی ایجنسی یہ سارے کے سارے ہر کی لینے چاہیں گے چھوٹے سے چھوٹے پرائیوٹ جہاز کے ایک گلائیوڈر کی ریپورٹ سے لے کر بڑے کمرشل لائنرز کی ساری ریپورٹ جو ہے پبلک دومین میں ہوتی ہے لاؤگز کے ساتھ ہوتی ہے پوری ٹیک ایک ڈیٹیل کے ساتھ انجینئرین کے لاؤگز کے ساتھ فلائٹ لاؤگز کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہے اور وہ پتہ کیوں ڈالتے ہیں پبلک دومین میں صحیح ریپورٹ ترتیب دے کر اس لیے ڈالتے ہیں کہ نالائق لوگوں کو نکالا جائے اور آنے والے مستقبل کے انجینئرین آپریٹرز ائرلائن کے مالکان انویسٹرز وہ ان ریپورٹوں کو بڑھ کر ان سے سپیک کے ان غلطیوں کو دوبارہ نہ ہونے دیں لیکن ہمارے ہیں تو ان کو نالائقوں کو بھرتی کیا جاتا ہے نا تو وہ کیوں ریپورٹ دیں گے کیوں دیں گے یہ دو ادھر بچٹ کرنے کے لیے اب یہ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یوں نہ کرے ہونا دیکھیں سنیں میں نہیں کہتا کہ جناب میں تو حکومتوں سے بات ہی نہیں کرتا میں تو حکومتوں پہ تو میں جواب دے چکا ہوں میں آئیڈ ایکسپیکٹ اینیسپیکٹ اینیسنگ فون جیز گورنمنٹ بکوز ان کے پاس پہلے ہی مطلب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل میں ان دماغ میں کیا ہے میں سے بھی جانتا ہوں کہ ہم بحیثیت پاکستانی ہم لوگ کب تک انکومپیٹنس کے ہاتھوں مرتے رہیں گے کرپشن اور انکومپیٹنس کے ہاتھوں بھر رہے ہیں بھائی تم نے پہلی ہماری لیے معاشی حالات خراب ہماری لائن آرڈر کا بڑا گھر ہماری تقریباً ہر چیز ہی کی ایسی کی دیشی گیر دی ہے بھائی ہم ہمارا جو جینے کا حق ہے اس کے دعصاد بھی اور تم جو ہو وہی کہل رہے ہو کہ کبھی انجن جو ہے وہ کبھی ریل گاڑیاں جو ہیں پٹری سے اوپر جاتی ہیں کبھی ہوتلوں کے اندر آگ لگ جاتی ہے کبھی اور ان کے اور کیا ہوتا ہے جب اس کو پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ کتنے لوگ مر گئے کتنے لوگ مر گئے کیسے مر گئے جناب پتہ چلا کہ جناب وہ اوٹی کے اندر فائر الام سسٹم ہی نہیں تھا وہ چلا ہی نہیں تو کسی کی تردیز ہی نہیں تو یہ نہیں یہ سارے کے سارے کے ہمارے صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جو یہ جو سویل ایویشن ایتھارٹی ہے یہ جو پیارے پی آئی ہے یہ وزارت دفاع کے اندر میں آتی ہے بس آتی ہے یہ بالکل آتی ہے تو آپ نے ان دو دنوں میں خواجہ آشف صاحب کو کئی دیکھا ہے بس میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا میں تو معجز کے ساتھ میں تو کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھتا میں ان لوگوں سے کچھ نہیں ایکسپیکٹ کرتا میں کیا کہنا ہوں آپ کو سب میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا جب تک ہم یہ لوگ سنسیرلی دیکھیں سنے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو ابھی یہ جو ہم میں جو تمتیز کر رہا ہوں یا یہ جو میں ہمیں اندر کی بھراس نکال رہا ہوں اس وقت آپ کے ساتھ تیلیفون کے اوپر یہ میں بھراس اس کی نہیں نکال رہا ہوں یہ میں امید کر مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کس میں کچھ نہیں ان کی یوہ تک نہیں دیکھن گے کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا اعظم سیگل جیسے لوگ ہی بیٹھیں گے چیئرمن کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا Filha ہم آپ کے چیئرمن لگے ہیں میں کہوں گا جناب مجھے کچھ نہیں آپ نے سینسر بورڈ پی چھوڑ دیا جب آپ اگلے ریسپونڈ کرنے کو تیار نہیں ہے تو میں کیوں کروں جب اگلے ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے تو میں کیوں پھر اپنا خون جلا ہوں لیکن میں بہت پاکستانی اپنے پاکستانیوں سے پائلٹ سے پاکستان کے پائلٹوں سے پی آئیے کے پائلٹوں سے یہ پیلپا جو ان کی ارگنائزیشن ہے اس سے بھی شکو ہے اس کے اندر کچھ بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن کچھ بہت ہی سیلفش لوگ نہیں ہیں ان کے بیچ میں ان کو اس چیز کے لیے تو وہ ہرکال کرنے کو اور جہازوں کو گراؤنڈ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جناب ان کا سیلری کا پیکچ جو ہے وہ ریویو نہیں کیا جا رہا اس کو بڑھایا نہیں جا رہا اور ان کا ٹی اے ڈی اے جو ہے وہ بڑھایا نہیں جا رہا اور ان کو فلاں چیز نہیں مل رہی اور ان کے ڈیز آف نہیں ملتے لیکن یہ کیوں نہیں کہ اس بات کے اوپر منع کرتے ہیں کہ جناب یہ جہاز ہم نہیں اڑاتے کیوں اڑائیں اچھے جس میں ان کا اپنی جان کو بھی خطرہ ہے مگر اس کے لیے کوئی بات نہیں کرتے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی پائلٹ محلہ کے جو پائلٹوں سے پرائلٹ ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں ہم ملے میسیج بھی کرنے ہیں ہم ملے بڑھ سب بھی کرنے ہیں آیا روپنا بات کریں کیونکہ دی میں نے دو تین پائلٹس جو ہے ان سے گفت ہوئی نہیں کریں ہمیں پتہ ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہم ٹیلی ویژن پر نہیں آگے بول سکتے ہیں یہ ایک ہی ہو رہا ہے وٹس اپ میں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ فکر بھی وہ بس میرا نام نہیں بتائیے گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس تاریخ کو اس دن میں یہ فلائٹ کر رہا تھا تو یہ ہوا تھا انسلینڈ اور میں نے رپورٹ بھی کیا تھا تو مجھے پر بعد میں آپریشنز والوں نے بلائے گا کہ آپ کو کیا ضرورتی کہ آپ کو سکواب لکھے فلائٹ لاغ کے اندر کیا ضرورتی کہ آپ نے اس کو جہاز کی لاغ کے اندر دکھا کیوں سکواب کر کے اپنے انجنیر کو یہ بات دی انجنیرز کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے کیونکہ نلائک ہے نا کیونکہ لاؤس میکنگیر نائن ہے کیونکہ سیاسی بھرتیاں کی ہوئی ہیں چالیس ہزار لوگ بھرے ہوئے ہیں چالیس ہزار ہیں ٹوٹل وہ بھی آتے ہیں ان کی خراب پڑے جاتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ لوٹ ڈالا ہوئے ہیں اچھا اب اس میں وہ جو تمام مزدور ہیں جن کے ساتھ ہم سمپتائز کرتے ہیں جو آ جاتے ہیں سرکوں پر ہمارے حقوق مارے جانے ہیں ہم یونین کا حصہ ہیں ہماری یونین ج ہے وہ ہرپال کرے گی یہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ آپ کو جب نکالنے کی بات کی جاتی ہے جو رائٹ سائزنگ کی جائے دیکھیں پی آئی اے کی رائٹ سائزنگ کرنا بڑا ضروری ہے لیکن لیکن آپ یہ بتائیں نا یہ فخر بھائی اس بات پر مجھے مجھے تو بتائیں میری تو سمجھ میں نہیں آرہی یہ بات پوری قوم پریشان ہے اس ایک جملے پر کہ چیئرمن کہہ رہے ہیں ایک انجن سے وہ پہنچ جائے گا ہمیں پتہ ایک انجن خراب ہے لیکن وہ مزدر مقصود تک پہنچ جائے گا اس سے بڑی بڑی سی کیا ہو رہی ہے میں آپ کو بتا دے تھا ہوں سر ہی کیا ہو رہا ہے یہ نیریٹیوز بنا رہی ہے پائلٹ ایرر کو بتانے کیلئی ہے یعنی ہیومن ایرر کردہی ہے کہ پائلٹ نہیں کیا ہے یہ ہیومن ایرر ہے یہ میں آپ کو بتا ہے انہوں نے کہا یہ جو بولی بات انہوں نے کہا یہ جہاں بالکل دلکل دلکل تقریبا زیادہ پر ٹوین انجن جہاز دو انجن والے جہاز جو سہے ہیں یہ بات ان کی گیون ہوتی ہے سیفٹی کے سٹینٹ کی وجہ سے یہ گیون ہوتا ہے کہ وہ ایک انجن کے اوپر اوپریٹ کر سکیں انفاکٹ کلائنگ بھی کر سکیں یہ کین میں آپ کو اس میں چیز بتاتا ہوں کہ وہ جو اس کی پیرامیٹرز اور اس کی تیسٹنگ کے دران جو کنڈیشنز کرییٹ کی جاتی ہیں کیونکہ وہ آپ کو تیسٹ کرتے دکھانا ہوتا ہے جو آپ کو جو افارٹی سٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جہاز ایک انجن پر پرواز کر سکتا ہے وہ جو تیسٹنگ ہوتی ہے وہ آئیڈیل کنڈیشنز میں ہوتی ہے جب آپ تین انجن پر ٹریننگ کرتے ہیں تو بہت سے کہ پائلٹ آپ کو مرسل میں جو وہ جب میں تین انجن میں ٹریننگ کرتا ہوں تو وہ بیس ہزار فٹ پہ جا کے ہم انگرنگ بند کرتے ہیں لیکن اس وقت بھی صرف میں اور میرا انسٹرکٹر ہوتا ہے جہاز اپنے سے آٹھ سیٹیں خالی پڑی ہوتے ہیں کوئی سامان نہیں ہوتا جہاز آئیڈیل اس میں ہوتا ہے لائٹ ویٹ پہ ہوتا ہے وہ زیادہ رسپانڈ کرتا ہے وہ آپ کو پھر کتنی سپگش نہیں ہوتی آپ پھر بھی جہاز کو وہ مینٹین کر لیتے ہیں جب یہ تیسٹنگ کے اندر ہوتے ہیں جب ان کی سپیکس یہ کرتے ہیں تو اس پر جسر آپ کو پتا ہے وہ گاڑی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ گاڑی انیس کلیمیٹر کے اندر ہے یہ بہت 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 اہم بات ہے یہ یہ جب آپ جاتے ہیں گاڑی کھوڑے کے جاتے ہیں وہ انیس کلیمیٹر نہیں کرتی پھر جب آپ جاتے ہیں جناب وہ اس طرح کرتی ہے کہ جب اس میں ایک بندہ بیٹھاؤ شکر بندوں ایسی چندہ رہا ہوں ایک امان آ رہی ہو اسی طریقے سے جہازوں کے لیے بھی اس پیچھتائی ہوتا ہے بہت بہت شکریہ فخر بھائی میں آپ سے بات بلکہ کرنا کھا رہا تھا چونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے آپ اتنی اہم گفتکو اس وقت کر رہے تھے میں بلکل آپ کو روکنا اور ٹوکنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن جس طرح سیتالیس مسافروں کے پاس زندگی کا وقت ختم ہو گیا تھا میں نے اسے پرگرام کا وقت ختم ہوئنے والا ہے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا آخر میں کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے سب آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ واضح ہے لیکن اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے حقائق سے آشنا نہیں ہونا چاہتے تو پھر اللہ جائے ہوئے کہ اس کا اپنے قانون ہے پروردگار کا وہ حرکت میں آئے گا اللہ تعالی رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے رسی ڈھیلی چھوڑی ہے انصاف کر لیں میں آج پہلی مرتبہ انتہائی عدب کے ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے یہ درخواست کروں اپنے پروگرام کے ذریعے کہ وہ اس واقعے کا از خود نوٹس لیں کیونکہ جو نیلیٹیف بنایا جا رہا ہے اس نیلیٹیف کی بنیاد پر یہ سارا ہیومن ایرر کی طرف معاملہ جا رہا ہے اور کیس بند کر دیا جائے گا لہذا میں آلہ عدلیہ سے سر جھکا کے عدب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس واقعے کا از خود نوٹس لیں اور یہ بتانا چاہوں گا پوری قوم کو کہ زندہ قومیں کیسی ہوتی ہیں ایک ملک ہے بولیویا بولیوین حکام نے لامیا ائر لائن کے چیف کو گرفتار کر لیا ہے اور کولمبیا جاتے ہوئے لامیا ائر لائن کا تیارہ کرش ہو گیا تھا جس میں اکتر لوگ ہلاک ہو گئے تھے اس میں برزیلین ٹیم کے کھلاری اور متعدد صحافی موجود تھے جہاز جہاز صحیح مینٹین نہیں تھا جہاز صحیح مینٹین نہیں تھا فیول موجود نہیں تھا ایک انجن خراب تھا اور یہ سب کرپشن کی وجہ سے ہوا تھا لہٰذا مہا کے ائر چیف کو گرفتار کر لیا ہے اور ائر چیف سے مراد جو ائر لائن کا چیف ہے اسے گرفتار کر لیا ہے ائر لائن کے چیف کو گرفتار کر کے بیہائن دبار کر دیا ہے تحقیقات اب ہو رہی ہیں کہ ایک انجن خراب تھا تو جہاز کیسے پرواز کر گیا کیا پاکستان میں ایسا ہو سکے گا کہ ایک انجن خراب تھا تو جہاز کیسے پرواز کر گیا جبکہ ایٹی آر تیارے پہاڑوں تک جانے کے قابل نہیں ہے اور ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا کوئی ایٹی آر تیاروں کی صفائی پیش نہ کرے کیونکہ میں نے پوری قوم کو ایٹی آر تیاروں کی سارے حادثات سے آگا کر دیا ہے اور فخر عالم نے اس کے تمام تر جو حادثات سے اس پر ایک مور لگا دی ہے کہ آپ درست کہہ رہے لہٰذا ایٹی آر تیاروں کی تعریف مت کیجئے گا ایٹی آر تیارے گراؤنڈ کیجئے اور بتائیے کتنا پیسہ کھایا ہے ان تیاروں کو چلانے کے لیے کرپشن کرنے کے لیے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا عامر لیہ حسین کو اجازت دیجئے اس اپنے بن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ پی آئی اے کچھ تو شرم کرو ایسے نہیں چلے گا پی آئی اے ایسے نہیں چلے گا پی آئی اے ایسے نہیں چلے گا